موسیقی کہنے کو تو سب کہتے ہیں کہ قبرستان ایک پوتر جگہ ہوتی ہے جہاں پر تالابوں کے طرح پانی اکھٹا ہونے دینا اور گندگی فیلانا ٹھیک نہیں ہوتا لیکن میوات کے کچھ گاؤں میں قبرستان میں اندکی کے جلتے یہ سب کاری ہو رہے ہیں کہیں قبرستان میں عوید قبضہ تو کہیں پوری طرح سے جل بھراو کی استدھی ہے نہو جلے کے گاؤں بیوپر کے علاوہ قبرستان کا ایک اور معاملہ گاؤں سوڑاکہ سے سامنے آیا جہاں پر قبرستان کی ٹوٹی ہوئی چار دیواری سے برسات کا پانی قبرستان میں پہنچ گیا جس سے سوڑاکہ گاؤں میں درجن بھر سے آدھک نئی قبریں جمین میں دھس گئی لیکن اس اور نیتو گاؤں کے سرپنچ کا دھیان ہے اور ناجلا پرساسن کا جس کے چلتے لوگوں کی دھار میں بھاؤنائیں بھی آہت ہو رہی ہیں سوڑاکہ گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ تیج برسات کی چلتے ان کے گاؤں کے قبرستان میں جہڑ کے طرح پانی بھر گیا جس نے درجن بھر سے آدھک قبروں کو جمین میں دھسا دیا لوگوں کا کہنا ہے کہ اس اور گاؤں کی پانچات کا بھی کوئی دھیان نہیں ہے جس کے قرآن انہیں کئی طرح کے پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آئیے سناتے ہیں آپ کو سوڑاکہ گاؤں کے لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے میرا نام علی مدین خان ہے سوڑا کا گاؤں ہے جو آپ کے گاؤں کا جو قبرستان ہے جو جمین میں پرٹھے ہوئی کچھ قبریں ہیں کیا وجہ ہے ان کے کس لئے قبر پرٹھے ہیں وجہ یہ ہے کہ بارس جو ہے ایک دم بھینکر پڑی اور پانی جو ہے اتنا کھڑا ہو گیا قبرستان کم ہے کہ کم سے کم تین تین پھٹ پانی کھڑا ہو گیا اور پانی نالی کرنے کی وجہ سے راستہ جو ہے پانی کا راستہ نکلنے کے لیے نہیں ہے گاؤں میں سارے میں ہی مسیبت آئی ہے اور یہ جو قبریں جو بیٹھی ہیں پانی کھڑے ہونے کی وجہ سے بیٹھی ہیں اس میں ہمارے جو ہے بجرک اکابیر جو ہے بڑے دفن ہیں اور یہ جو ہے دیکھو کتنے برے حالات ہوئے پڑے ہیں وہاں سے وہاں تک ساری قبریں بیٹھ گئی ہیں پانی کھڑے ہونے کی وجہ سے اگر اتنا پانی کہاں سے آئے قبرستان میں جو ہے بارس بہت زیادہ تھی اور جو ہے ہمارے جو ہے اپر کا سائٹ کا پانی جو ہے یہاں سے نکلتا ہے اور اس میں کوئی روک تھام نہیں ہے پانی جو ہے اندر آ گیا موسیقی